السلام علیکم پیارے دوستو ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے دوستو ترکی کے صدر رجت تیاب اردگا نے ایک بہتی بڑا بیان دے دیا ہے یہ بیان فرانس چائنہ انڈیا کے لیے ہے دوستو آپ کو پتا ہوں گا کہ فرانس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی کی گئی ہے اس کو لے کر پورے دنیا کے مسلمان آج سڑکوں پر نظر آ رہے ہیں اور اس کا ہر طرح سے بائی کارٹ کر رہے ہیں ترکی کے صدر رجت تیاب اردگا نے فرانس کو لے کر بڑا بیان دیا ہے اور کہہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاکی قطعی طور پر برداشت نہیں کریں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ فرانس میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ستم کیا جا رہا ہے وہاں کے مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور وہاں کے مساجدوں پر بینڈ کیا جا رہا ہے وہاں کے مساجدوں کو بند کر دیا جا رہا ہے اب یہ حال ہی میں ایک مسجد کھلی بھی تھی لیکن ان کو بھی ان لوگوں نے بینڈ کر دیا ہے بند کر دیا ہے وہاں پر مسلمان مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتا ہے تو اس کو لے کر ترکی کے صدر نے فرانس کو وارننگ دی ہے اور کہے کہ ہم اس پر بہت جلد ایکشن لیں گے ساتھی ساتھ دوستو آپ کو بتا دو کہ چائنہ کو بھی ترکی کے صدر رجب طے پر بردگان نے لاسٹ وارننگ دی ہے اور اس کو بھی دھمکی دی گئی ہے کہ وہاں کے بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے وہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ستم کیا جا رہا ہے وہاں کے مساجدوں پر بینڈ کیا جا رہا ہے مساجدوں کو ہٹایا جا رہا ہے دوستو ابھی حالی میں آپ نے سنا ہوں گا دیکھا ہوں گا کہ ایک چائنہ میں مزدی تھی جس کو ہٹا کر وہاں پر پبلک ٹولٹ بنایا گیا ہے اس طریقے سے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کی انتہاں کی جاری ہے اس کو لے کر بھی ترکی کے صدر رجب تیہ بردگاہ نے لاسٹ وارنی دی ہے دوستو اسی طرح سے انڈیا کو لے کر بھی ترکی کے صدر رجب تیہ بردگاہ نے بڑا بھی بیان دیا ہے دوستو انڈیا کے حالات آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں یہاں پر بھی مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر مسلمانوں کے گھروں توڑ دیا جاتا ہے جلا دیا جاتا ہے دوستو آپ نے دلی کے حالات تو دیکھی ہوں گی کہ کس طریقے سے ابھی دلی کے اندر دنگیاں اور فسادت ہوئے ہیں وہاں پر مسلمانوں کو مارا گیا ہے بے رحمی سے قدل کیا گیا ہے اس طریقے سے مسلمانوں کے گھر باروں کو جلایا گیا ہے یہاں تک کہ مساجدوں کو بھی جلایا گیا ہے مساجدوں کی بھی ٹوڑ فوڑ کی گئی ہے درگاؤں کو بھی جلایا گیا ہے اس طریقے سے انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ستم کی گئی ہے اس کو لے کر بھی ترکی کے صدر رجت تیاب اردگا نے وارننگ دی ہے دوستہ آپ کو پتہ ہی ہوں گا کہ بابری مسجد کا کیس انڈرنیشنہ کورڈ نے OIC ogc کے حوالے کیا ہے OIC ogc میں اس پر میٹنگ ہو رہی تھی لیکن جو ہے فرانس میں جو ابھی واقعہ پیش آیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستا کی گئی ہے میرے پیارے بھائیوں بابری مسجد کے تعلق سے جو میٹنگ چل رہی تھی تو وہ ابھی بند نہیں ہوئی ہے اس پر ایکشن لینے کے بعد مسجد کو لے کر بھی OIC جسی بڑا ایکشن لینے والے ہیں انڈیا پر بینڈ کرنے والے ہیں دوستو OIC جسی آپ کو بتا دوں جتنی بھی مسلم ممالک ہے وہ مسلم ممالک مل کر OIC جسی میں جو مسلمانوں پر ظلم سٹم ہوتا ہے اس پر ایکشن لیتے ہیں پہلے ہی OIC جسی اس طرح کے ایکشن نہیں لیا کرتی لیکن اب بہت زیادہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے ستایا جا رہا ہے تو تمام مسلم ممالک مل کر اس طریقے کے میٹنگ کرتے ہیں اور میٹنگ کرنے کے بعد OIC جسی جسی اس پر بڑا ایکشن لیتی ہے دوستو ابھی OIC جسی اس طریقے سے فرانس نے جو نبی پاک سٹم کشان میں گستاگی کی ہے فرانس کو لے کر بھی غور خوص کر رہی ہے تو میرے پیارے دوستو ان تین ممالک کو لے کر ترکی کے سزا رجب تیاب اردگان نے بڑا ہی بیان دیا ہے اور تین ملکوں کو لے کر وارننگ بھی دی ہے دوستو جل سے جل جو ہے اس پر بڑا سا ایکشن لیا جائیں گا کیونکہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ستم کیا جا رہا ہے مسلمانوں کے مساجی جو کو شہید کیا جا رہا ہے اس طریقے سے مسلمانوں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو لے کر OIC جسی بھی بہت بڑا ایکشن لینے والے ہیں دوستو جیسی کوئی ایکشن لیں گی OIC جسی ہم آپ تک وہ خبر ضرور پہنچائیں گے تو دوستو یہ تھی آج کی انفرومیشن جب نے آپ تک پہنچائے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوں گے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہو سکے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تو چلی دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خیار رکھیں